سب اپنے اپنے کاموں پہ ہیں گراز میں اکیلی ہوں اور لائٹ بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس دعا و امید کے ساتھ کہ اب سب لوگ خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں کہ آج کا ولوگ کرتے ہیں جو شروع ویڈیو کو سکپ نہیں کرے گا ویڈیو کو پورا دیکھے گا آپ اس کو دوست میرے چینل پہ نیا ہے تو فٹا فرس پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تائم ہوئے جناب ابھی تقریبا پونے گیارہ بجے کا اور میں کرنے لگی ہوں سبو کا ناشتہ ناشتے میں دودھ پتی روٹی ساکا سالن تھوڑا سا مل گیا ہے اور جو ہے ساتھ نے بسکٹ ساکا سالن جو نے ہم سائم کے گرسے آیا تھا امید نے کھا لیا تھا تھوڑا سا تو یہ بس گئی ہے میں بھی کھانے لگی ہوں ناشتہ آج جو ہے میں لیٹ کرنے لگی ہوں کر کے سارے کام شام ختم کر کے ابھی آکے فری ہو اکے نا بیٹھی ہوئی ہوں اپنے لئے دودھ پتی بنائی ہے ناشتہ تو تقریبا دیلی ہی سبو سبو ہی کر لیتی ہوں سات بجے تک میں ناشتہ کر لیتی ہوں لیکن آج میں گیارہ بج رہے ہیں ناشتہ کرتے کرتے تو ناشتہ لیٹ کرنے کی وجہ سبو سبو جو ہے جب امید جی ناشتہ بنا رہے تھے تو ساتھ کام شام میں وہ کر رہی تھی تو امید جی سے پڑ گئے تھے دابے شاپے تو دابے پڑھنے کے غصے میں ہی جوہینہ ہم کام شام کرتے رہے کرتے رہے تو ناشتہ جوہینہ کیا ہی نہیں تو ابھی سارے کام ختم کر لیتی ہیں تو میں نے کہا بھی جوہینہ ہم ناشتہ کر لیتی ہیں اللہ حمدل اللہ جی ناشتہ کر لیا بڑا مزایا لیٹ کیا لیکن مزایا ناشتہ کرنے کا لگتا ہے دابے شاپے جوہینہ ڈیلی کھانے چاہیے سپیشلی ماں جی سے تو ابھی تو پوری گیارہ کا ٹائم ہو گیا پانزہ منٹ میں ہم نے ناشتہ کر لیا تو امی جی جوہینہ جلے گیا جنب فوت کی ہو گیا تو وہاں جانا پڑ گیا امی جی کو گاؤں میں نہیں گاؤں میں میرے خیال میں کل پرس ہوئی تھی ادھر جانا پڑا تھا آج گاؤں میں بھی ہوئی ہے لیکن جوہینہ رشتے داری ہیں ادھر بھی ہو گیا تو وہاں بھی جوہینہ 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 جانا پڑ گیا تو باقی جوہینہ فلحال تو میں اکیلی ہوں گا باقی جو بھی روٹین ہوگی آپ کے ساتھ میں سارے دن کی شیئر کروں گی اور دوسری بات گھر بھی کے لئے میں نے کہا تھا چلو مبائل کے ساتھ جوہینہ تھوڑا آڑے شارے لگیں گے لیکن جوہینہ لائٹ بھی جاناب نہیں ہے پتہ نہیں کیا کرنے کل بھی اتنا زلیل کیا لائٹ والوں نے ساتھ جوہینہ یہ نیٹ ورک والوں نے اس کے بعد آج بھی جوہینہ سوہ نو بجے کی لائٹ گئی ہوئی ہے تو پتہ نہیں کیا بنتے ہیں اس کی وجہ سے جوہینہ یہ ہماری ویڈیو کی روٹین آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور یہاں پہ جوہینہ ہم اپنا ایک اورجی گار آپ کو دفا دیں یہ چیک کریں یہ جو پنگ کلر کے وہ فلاور ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے خلا ہوا آتھا یہاں پہ یہ چھوٹا سا اس کے اوپر لگاو ہے یہ تو یہ جوہینہ بوتل کاٹ کے نا ختی جانے تین ہے ایک دو ایک یہ بھی ہے فلاور ہر یہ لگا دیئی ہے تو جوہنا پہل رہی ہے یہ بھی فل یہ پہلے گی تو یہاں سے یہ کور ہو جائے گا پیارا لگے جب پھول کھلیں گے ایک میں نے بھی بنایا یہ میں نے ختی جہ سے پہلے کی بنایا وہ بھی جوہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جناب جوہ میں نے بنایا میں نے ختی جہ سے پہلے بنایا یہ میرے والی جوہنا یہ بڑی ہو گئی ہے ایک فلاور بھی کھلا ہوئی ہے کلیاں جوہنا بنی ہوئی ہیں تو جگار میں نے یہ دیکھا تھا میرا مائنڈ تھا اس طرح کافی زیادہ بوتلیں کاٹ کے تو یہ لگا کے یہ فلاور اس کے اندر تو یہ جو پیچھے دیوار یہاں ساری پہ وہ کی لگا کے تو لگائیں گے کافی زیادہ لیکن جب میں نے یہ ایک بنائی تھی یہ میں ایک بنایا کے تھک گئی تھی تو بعد میں میرا دلی نے کیا برا کے پتہ نہیں میں نے چھوڑی گرم کا رکے اس کے ساتھ اس کو کھاٹا تھا پہ یہ سراہ کی یہ تھے تو بعد میں وہ ختیجہ نے خود ہی وہ بنائے تھے تو باقی بنائیں گے یہاں دیوار پہ یہ سارا آمش کے کیج کے پاس یہاں لگانے کے لیے یہ سارا بنائیں گے انشاءاللہ ٹائم ہو گیا پورے دو بجے کا لائٹ جو ہے ابھی تک نہیں آئی سوانہ او بجے کی گئی ہوئی میں تو جناب تب سے ایسے بیٹھی ہوئی تھی آمش کی تھوڑی ویڈیو بنائی تھی تو گرمی بری تھی میں آرام سے لیٹی ہوئی تھی اہمہ جو نے سکول سے واپیس آگیا جناب ساپ پہلے اپنا بیگ چاہ کرو آنے ہی سائیڈ کو کر کے پھر یہ کھانا بیگ پکرو ادھر دکھاؤ شاباش بڑا اچھا بچے آپ کے فادر ساپ اور آپ کی ماما جو ہے نا آپ کی ویڈیو دیکھتی ہیں تو چو بیگ چاہ کرو سیدھا کرو یہ دیکھیں ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا سکول جاتے ہوئے اور بیگ لے کے آئے اور بیگ کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ کیا کر کے آئے آج وہ شاپنر کی جو نہیں ہوتی اندر وہ چھوٹی چھوٹی سی اس کے ساتھ جو ہے نا یہ سارا بیگ کاٹ کے لئے ہے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہ بیگ کی جو ہے نا ایک ہی زپ تھی کچھ بیگ اس کی جو ہے نا اوپر بھی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی پینسل اگر رکھنے کے لئے لیکن اس کی جو ہے نا ایک ہی تھی تو یہ دیکھ لیں ابھی اس کے اندر کچھ رکھا جا سکتا ہے بالکل بھی نہیں اور اس دن جس دن لینے گئے تھے نا بیگ جناب صاحب کسی حق کے بیگ کو ہاتھ لگائی نہیں تھی رہے ابھی کہتا ہم ٹائر ہوا نا لے یہ کے دو چھے ساسو والے بیگ کو ہاتھ ہی نہیں تھی لگا رہے یہ پکر کے کھاؤ ابھی سائیڈ پہ کرو نا بیگ کسی بچے کو ظاہر ہے اس نے بھی کچھ کائی ہوگا نا رکھالو بھی پکر کے آگے سے اس کا چینج کیا اور نے ہلایا اس سے باقی بیگ کا دو بعد میں دیکھتے نا کنفرم کرتے خود دفا رہے کہ کسی بچے رکھالو بھی سیدھے ہو کے سیدھے ہو کے سیدھے ہو بیٹھو ہاں سیدھے ہو بیٹھے ہو بیٹھے سارے فنیش کرنے ٹھیک ہے کھاؤ بن گئے ہوئے آسمان پہ اور جو ہنے لگ رہا ہے کہ ہوا تیز آئے گی جیسے ڈسٹ والی ہوا آتی ہے تو یہ جو محنت امیجو نے کی ہوئی ہے جوہر بنانے والی اوپر رہ گئے کہ میں نے کہا سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں یہ نائے ہوا تیز آجائے اور یہ جو ساری ہمارے یہ اوڑ کے تو باہر کو تری جائیں فرا فرا سے اور پھر صبح سب تابے پڑے اور آت کو بھی نتابے پڑ جائیں مجھے بھی واپس نہیں آئے تو فرا فرا سے یہ پہلے آکتھی کر لیتے ہیں ابھی دوسرا دنی ہے تو کلر دیکھ لیں کتنا یہ چینج ہو گیا فل دوپ لگی ہوتی ہے کل یہ فل سبز تھی تو ابھی یہ دیکھ لیں تھوڑا چینج ہو رہن کا کلر اس سائٹ سے جو ہے نا بادل گرزنے کی آواز آرہی ہے اب دیکھتے ہیں ہاتھی ہے بارش کے نہیں آپ کیا لینے آئے ہو پیچھے کیا ویکھنے آئے ہو تم ویکھنے آئے ہیں اوپر آتے ہی باتا نہیں کیا گوتہ سا لگ گئے بوٹھانی کیسے ہیں یہ کہاں سے تیڑ لانے ہے آئی امی جی کے دابو سے بچنے کے لئے بیسے نہیں تھا یاد ہو نا دابے یاد اس لئے یاد آیا کہ لے یاد ہے نیچے یہ ہے بھی خوشکن کو کرنا ابھی اتنی ہوئی نہیں ہے تو کوئی نہیں خیارہ پھر دوپ نکلے گی تو لے جائیں گے چھتے ابھی فلال نیچے ٹھیک ہے ہمارے گر میں جو ہے نا سب سے زیادہ انسلٹ یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ دابیشہ بھی پڑھتے رہے سب سے زیادہ آمیش کو اور مجھے پڑھتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات سے مارے گر میں ویسے بھی تھوڑی سی کوئی سیدھا تھوڑا کام ہو جائے تو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوں یا پھر شور تھوڑا سا ہو بیٹھے سارے کٹھے تو میں مطلب میرا نام آنے سے پہلے میں پوچھ لیتی ہوں ہوں میں کی کٹھ چھوٹی ہے مجھے پتا ہوتا ہے میرا میرا نام آنے میری جو نے انسلٹ ہو نہیں ہے تو باقی ابھی تک تو بارش نہیں ہے احمد آجو اندر اس کے کام چیک کریں بیگ بھی خراب کر رہا ہے دراؤنا شورٹ بھی پہن لیے یہ ساٹھ پیچھے جانی تھی جناب ساپ پیچھے سے دکھاؤ پیچھے سے پیچھے لیے تو امی جی کو میں نے تو بولا تھا کنسییں لے کے آنے چاک لیٹ والی تو امی جی یہ اٹھا لائے ہیں چاک لیٹ والی پیس کریں یہ چاٹنے کا بڑا مزا ہے یہ ساتھ مقواہی تھے بریڈ جیم بھی ایکی کرنے اندر کھا 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 ہمی شوازتی لائے ایکی آیا میں تان دوسری ہیں کیا ہی مان جی وہ کار نیٹو جو وہ ہمیں گے صبح ہمیں گے بلکولی لے آئے ہمیں گے نہیں جلدی کار ملت ہو ہمیں گے ہمیں گے سوچے سوچے ہمیں گے چل باس کار ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے رات کے جناب ہمیں گے ہمیں گے 50,000 سبسکرائبر شکریہ شکریہ ہمیں گے ہمیں گے باقی مبارک ہو جی آپ کو بھی ویسے آپ نے میری ویڈیو تو نہیں دیکھنی لیکن پھر بھی ویسے جب میں نے دیکھا اس کی رات کو ہو گئے تو تقریبا پتہ نہیں کیا ٹائم تھا میں نے اسے میسج کر کے بولا تھا کہ تمہارے پچاس کے ہو گئے ہیں تو ایسا ہی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں کیونکہ تظاہر ہے وہ اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں وہ ایسے بھی نکلا ہوئے وہ گھر تو نہیں ہے گھر ہوتا ہے ختیجہ نے اسے تنگ کرنا تھا کیونکہ ختیجہ نے اسے کافی دیر کا بولا ہوئے میرے پچاس کے ہوں گے میں یہ کروں گا وہ مطلب سے مانگتی ہوں گے پچاس کے ہوں گے پھر پچاس کے ہوں گے تو ختیجہ کو ایسے ابھی نہیں پتا کہ اس کی پچاس کے ہوں گے تو ایدھر ہوتا پھر زیادہ مزا آنا تھا باقی جو ہے نا وہ کراسی کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کے مزے مزے کے ولوگ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں تو سب کے جو ہے نا جا کے آپ دیکھیں ظاہرت دیکھتے ہی ہیں آپ لیکن ایک دو جو اگر ہے جس کو نہیں پتا تو جا کے دیکھیں ہیش ٹیک میں جو ہے نا اس کا ہوتا ہے وہ چینل ہم جا سیدھو اگر نہیں کسی نے کیا تو وہ کر لے سبسکرائب تو باقی یہی تھی میں آج کی چھوٹی سی مزدار سی ویڈیو اور ہاں ایک اور بعد کل جو ہے نا چل سے وہ جارو والی تیلیں اتار کے رکھ دی تھی لاکسیہن میں کہ بارش آنے والی یہ دابے پر جائیں گے لیکن بارش نہیں تھی آئی لاکے رکھیں فورندوپ نکل آئی تھی پڑے رہی تھے بلکل تھوڑے تھوڑے پڑے تھے کہ امیجے گئے ہوئے تھے نا فوت کی پہ تو امیجے کہا ہے وہاں پہ تو نہیں تھی ہمیں کہیں بھی بارش نظر آئی تو یہاں کہاں آگئی تھی تو ایسا میں نے دکھایا تھا موسم جو ہے بارش والا تھا تو تھوڑی سی وہ جو ہے پھر ہو گئی تھی باقی یہی تھی میرے آج کی چھوٹی سی مزیدار سی ویڈیو یکنہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند و لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کوئی بھی غلطی ہوگی تو آج رات مہوں میں یاد رکھی گا زینی کو دیجئے اللہ حافظ